بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیون کلاس I hope you are all safe and sound in your homes and let me tell you one thing that you have to take care of your parents, your neighbors, your environment, everyone that is around you جو بھی آپ کے اردگرد موجود ہے اس condition میں اس situation میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کسی کا خیال رکھیں اپنا خیال زیادہ تر رکھیں کیونکہ آپ اگر اپنا خیال رکھیں گے تو ہی آپ possible ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں تو میں امید کرتی ہوں کہ میری جتنی بھی کئی باتیں ہیں آپ ان پر غور افکر کریں گے اور جو میں کہتی ہوں آپ اس کو مانیں گے so we are going to start, we have started our lesson number one, chapter one that is approximate here human organ system like ہم نے اس کو زیادہ تر تو ہم نے اس کو complete کر ہی لیا ہے ہم digestive system بھی پڑھ چکے ہیں ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ digestive system میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو سارا پڑھ پڑھ کروا چکی ہوں after that ہم نے یہ تک کر لیا کہ small intestine میں کیا ہوتا ہے اور large intestine میں کیا ہوتا ہے so we are going through all these things and now we have started our disorders of digestive system basically disorder ہوتے ہیں کہ کیا خرابیاں آتی ہیں digestive system میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا ہم کھاتے ہیں کھانا کھانے کے دوران بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے stomach کو وہ کھانا پسند نہیں آتا تو وہاں پہ anti-peristralses کی movement ہو جاتی ہے کہ ہمارا کھانا ہمارے stomach سے موں کے طرح باہر نکڑاتا ہے جس کو ہم انگلیش میں vomiting یا اردو میں الٹی بھی کہتے ہیں تو اسی طرح بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کھانا stomach کو stomach اس کو پرے اندر لے تو جاتا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بیماریوں کی صورت اکتیار کر لیتے ہیں تو جو اگر ہم بات کریں disorders of digestive system تو digestive system کی اس کو ہم بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں in sense so let me start my lecture diarrhea سب سے پہلے جو ہمیں انہوں نے بتائی ہے وہ ہے diarrhea اب diarrhea کیا ہوتا ہے آپ نے اردو میں نام سنا ہوگا حیزہ کا lose motion لگ جانا دل خراب ہونا یہ سب کچھ diarrhea میں آتا ہے کہ بہت زیادہ lose motions ہو جاتے ہیں آپ کو آپ کی اس طرح پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے آپ کے اندر اور آپ کو اگر آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کی body جو ہے وہ stable نہیں رہ پاتی تو یہ سب چیزیں آتی ہیں diarrhea میں so let me have started with the reading diarrhea is passing semi-liquid faces جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ lose motions start ہو جاتے ہیں it may be caused by an infection eating contaminated food اب وہ contaminated food کا مطلب کہ کچھ غلط کھانا آپ کھا لیتے ہیں ایسا کھانا جو کہ جس میں germs بھی ہو سکتے ہیں یا وہ کوئی پرانا کھانا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے stomach کو سوٹ نہیں کیا a reaction to some medicine or just anxiety or excitement اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کسی medicine کا reaction بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی دوائی کھائی ہے جو آپ کے stomach کو سوٹ نہیں کیا آپ کے digestive system میں وہ اچھے طریقے سے absorb نہیں ہوئی تو اس سے بھی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو lose motions semi-liquid faces آ سکتے ہیں some of the most common symptoms of diarrhea are اب symptoms یہاں پہ آپ کی heading آ جائے گی symptoms کی آپ نے heading دینی ہے symptoms and then you have to write it symptoms of diarrhea کون کون سے abdominal pain مطلب کہ abdominal pain 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 درد پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے cramping ایسے ایسے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پیٹ میں کوئی چیز اردگرد جا رہی ہے blotting nausea nausea مطلب کہ آپ کو اگر دیکھیں ایک چیز ہے آپ لوگوں کے اندر پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ابھی بھی ہوش ہو جائیں گے آپ سے ٹھیک ٹھیک کیسے بیٹھا نہیں جائے گا lose motions lose motions میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں fever بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بخار بھی ہو جاتا ہے and bloody stoles bloody stoles تو بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن bloody stoles مطلب خون کے قطرے آنا یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسا ڈائریا میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت severe condition ہوتا ہے in case نہیں ہوتا ڈائریا can be fatal in case of severe dehydration اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریا بعض وقت بہت شدید ہو جاتا ہے کس طرح جب dehydration ہو جاتی ہے دیکھیں lose motions جا رہے ہیں آپ کی بوڈی سے سارا پانی فیسز کے تروں نکلی جا رہا ہے آپ کی بوڈی میں پانی نہیں رہا تو وہاں پہ آپ کو ڈی 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 دیکھیں انٹی بائیوٹکس دینا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جرمز کو کل کرنا انٹی بائیوٹکس ہوتی ہی ایسے ہیں ان کا ایک دورانیہ ہوتا ہے دیوریشن ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ تین سے چار دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ سٹاپ کر دیتے ہیں آپ انٹی بائیوٹک نہیں لیتے کہ بس بھی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں تو اب ہم دوائی کیوں کھائیں لیکن this is the wrong act ایکٹ یہ غلط ہے آپ کا کیوں کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک چیز جو انٹی بائیوٹک ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ پانچ سے چھے دن لگاتی ہے تو اگر آپ تین سے چار دن میں ٹھیک ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہم نے آگے دو دن دوائی نہیں کھانی تو یہ غلط ہوگا آپ کو وہ دورانیاں پورا کرنا چاہیے نہیں تو وہ دو دین دن بعد وہ دوبارہ یہی چیز دوبارہ ہو جائے گی تو اس کو دوبارہ نہ کرنے کے لیے یہ نہیں سہی کہ آپ پہلے ہی دو دن ٹھیک آرام سے دوائی کھا لیں we can prevent diarrhea by following the tips given below اب ہم کن چیزوں سے diarrhea کو ہٹا سکتے ہیں prevention آپ اس کی heading دے سکتے ہیں prevention کی always wash your hands with soap after using the toilet جب بھی آپ toilet سے باہر آئیں تو اپنے ہاتھ سابون سے ضرور دھویں اگر آپ سابون سے ہاتھ نہیں دھویں گے تو وہ germs آپ کے ہاتھوں پہ ہی رہیں گے اور وہ germs کا پھر بعد میں کوئی بھی چیز کھانا کھانے کے تھو یا پانی پینے کے تھو وہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے گا and again diarrhea causes it out wash all fruits and vegetables before cooking or eating کھانے اور پکانے سے پہلے جتنے بھی آپ کے vegetables اور fruits ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھولیجئے don't treat eat uncooked meat and eggs جو گوشت ہوتا ہے وہ بغیر پکے ہوئے اور انڈوں کو بغیر پکائے ہوئے نہیں کھانا چاہیے دیکھیں گوشت بغیر پکے ہوئے آپ کو ہمیشہ ڈاکٹرز منہ کرتے ہیں وہ بیسے آپ کھا بھی نہیں سکتے بغیر پکائے ہوئے اس میں germs بہت ہوتے ہیں جب آپ کا گوشت پک جاتا ہے تو اس کے اندر سے جتنے بھی germs ہیں وہ پکنے کے دوران کل ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر میں انڈے کی بات کروں تو آپ کو بتائیں انڈا اگر زیادہ دیر تک رہے فارم فارم میں تو وہاں پہ وہ چکنز بن جاتے ہیں چوٹے چوزے بن جاتے ہیں تو اسی لئے انڈے کو پکائے بغیر تو آپ نہیں کھا سکتے پکا کے کھانا چاہیے اس کے سارے germs اس کے سارے جتنے بھی ایڈڈگیڈس کی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کل آؤٹ ہو جاتی ہیں نکھا ہے ٹیڈ بیٹ ٹیڈ بیٹ is for the information لیمونیٹ کنٹین شوگر لیمونیٹ کنٹین شوگر انڈ سالٹ بہت شوگر انڈ سالٹ help to absorb water in the body so use of لیمونیٹ is good during diarrhea اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ لیمونیٹ لیمونیٹ ہوتا ہے لیمون پانی لیمون پانی کے اندر ہماری چینی بھی ہوتی ہے اور نمک بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ لیمون پانی تک ہوتا ہے لیمون اس کا نام اسے لیے کہ اس میں لیمون بھی ڈال دیا جاتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دونوں چیزیں پانی میں absorb ہو جاتی ہیں حل ہو جاتی ہیں تو وہ پانی جب ہم پی جاتے ہیں تو ہماری بوڈی میں بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے تو نا یہ حیزہ کے دوران جب آپ کو ڈائریا ہوتا ہے تو اس کے دوران یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کی بوڈی میں سے جسی بھی نمکیات جو کہ نکل نی جا رہی ہوتی ہیں وہ لیمون پانی کے through absorb ہوتی جاتی ہیں جیسے اکثر آپ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کو lose motions ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو ORS کہتے ہیں کہ ORS پیئے اگر ORS نہیں آپ پیتے تو آپ کو اکثر گھر میں بھی لیمون پانی پی لینا چاہیے وہ اچھی بات ہوتی ہے اکی نیکسٹ is constipation بیسیکلی constipation کو اردو میں کہتے ہیں قبض اکثر وقت آپ کو قبض ہو جاتی ہے اب وہ قبض کیوں ہوتی ہے constipation is the painful or difficult passing of feces اب بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قبض ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دردناک ہوتی ہے اور وہ جو آپ کے feces ہیں جو آپ کا feces material ہوتا ہے آپ کی بوڈی کے اندر waste material جو ہوتا ہے وہ باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے during the period of constipation some persons may pass feces three or less than three times a week بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تین ہفتے میں ایک ہفتے میں تین دفعہ صرف تین دفعہ constipation آپ کے جو ہیں feces آ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی سخت ہو جاتا ہے waste material کہ وہ آپ کی بوڈی سے pass out نہیں ہو پا رہا ہوتا it is a common digestive disorder in Pakistan وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ عام ہے اچھا یہ کیوں ہے ایسا دیکھتے ہیں آنگے constipation is caused by ایسا کیوں ہوتا ہے taking food law in fiber جب آپ ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں fibers نہیں ہوتے fibers مطلب گندم جو اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آج کل کے تو روٹین ایسی ہے کہ آپ لوگ کھا ہی نہیں رہے آپ لوگوں نے زیادہ تر کیا کھانا ہوتا ہے نان کھا لیا باہر کے شوارمہ کھا لیا پیزے کھا لیا بیٹا اب اس کے اندر تو آپ کو بلکل بھی کسی قسم کا fiber نہیں ملے گا تو law کیا lesson fiber مطلب اس میں fiber ہوتا ہی نہیں ہے lack of physical activity physical activity it means کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کھانا کھا کر تھوڑی سی walk کر کے چلتے پھڑتے کام کرتے تھے and then وہ لیٹ جاتے تھے اب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد ایک دو چکر لگانے چاہیے میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں چھوٹا سا ایسا کیا کریں کہ کھانا کھا کے اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن تک رکھایا کریں یہ بس اتنا سا چلنا بھی آپ کے لیے بہت فائتمند ہے not drinking enough water زیادہ پانی نہیں پینا بھی اس کی disorder ہوتا ہے آج کل ایسا ہوتا ہے وہی بات آگی کہ آپ اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ آپ کی باڈی کو پانی کی ضرورت ہے آپ نے پانی پینا ہے تو جب آپ کی باڈی کے اندر پانی ہی نہیں جائے گا تو وہاں پر یہ ایسے ہی حالات پیش ہوں گے جن سے آپ کو پھر painful disorders ہوتے ہیں delay in going to the washroom اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو washroom جانا ہوتا ہے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے washroom جانا ہے لیکن آپ جان نہیں رہے ہوتے تو وہ delay بھی مت کیا کریں جب جو حاجت ہو رہی ہے اس کو پوری کیا کریں we can avoid constipation اب ہم اس کو avoid یا preventive measure جس کے کون سے ہیں وہ ہیں adopting a proper lifestyle کہ اپنا proper lifestyle رکھیں اب proper lifestyle means کہ آپ رات کو اچھی نیند لیں time پر سویں time پر کھانا کھائیں صبح اٹھ کر اچھے time پر کھانا کھائیں early morning like 8 o clock آپ اٹھ جائیں 9 to 10 آپ کھانا اپنا ناشتہ کر لیں then 12 o clock 12, 12, 30 تک اپنا lunch کر لیں and after that شام کے time پہ اگر کوئی اپنے snacks لینے ہے تو ہو لے لیں and at the night آپ اپنا 8 o clock تک اپنا dinner کر لیں and 8 o clock سے 9 o clock تک کوشش کریں کہ آپ walk کریں اچھی walk کر کے at the 10 you have to sleep this is a proper lifestyle that you could follow taking regular exercise regular exercise exercise doesn't mean کہ آپ gym جائیں وہاں پہ جا کریں آپ proper portions لیں ایسا نہیں ہے exercise آپ گھر میں بھی آرام سے کر سکتے ہیں it means کہ آپ آرام سے اگر میں نے جیسے آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ اپنی plate کھانے کے بعد یا ناشتر کے بعد اپنی plate اٹھا کر کچن میں رکھائیں سنگ میں تو وہ بھی exercise ہے اس کے بعد eating lots of fiber food fruit vegetables and cereals پھل کھائیں سبزیاں کھائیں اور cereals چن پی پی چاہیے اگر آپ اپنی پی لیتو سکن بھی بہت اچھ رہتی ہے جب آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ ضرور جانا چاہیے اگر آپ پر اپنی من معنی کہ نہیں ابھی میرا کوئی ڈراما چل رہا ہے میں نہیں جا سکتا یا میری گیم چل رہی ہے میں بلکل بھی نہیں جا سکتا تو it's wrong اس میں آپ کو ہی بعد میں مسئلہ ہوگا ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن بعد میں اپنے آپ آپ کو اثر ہو جائے گا اوکے this is our constipation part next is that is a pink box over here like dietary fiber holds water in it کہ وہ جو dietary جو diet کے fibers ہوتے ہیں ان میں پانی اپنے اندر موجود ہوتا ہے ان کے اندر and softness the feces in the large intestine اور وہ کیا کرتے ہیں کہ large intestine میں جب آپ کا کھانا وہاں پہ پہلائر جنٹسٹائن سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے فیسز کو بہت سوفٹ کر دیتے ہیں کہ وہ آرام سے باہر پاس آٹ ہو سکے so that it can پاس آٹ the body easily we can keep our digestive system healthy by eating food with plenty of fiber dietary fiber is found in cereals جیسے کہ dietary fiber جو ہوتے ہیں وہ cereals کون کون سے cereals اس میں آجاتے ہیں wheat gandum corn mckay barley jo oat etc fruits piers gawa grapes oranges apples دیکھیں جو جتنے بھی پھلیوں نے بتائیں ان میں بہت سار dietary fibers ہوتے ہیں and all of them are my most favorite یہ سب میری بھی بہت سار favorite ہی ہوں گے ویڈیٹیبلز 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 مسٹرد کوکمبر کوکمبر کھیرہ 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 سار 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 پھلک 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 مسٹرد سار 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 کھیرے کوکمبر پھلک ٹھیک رہے گا so this is all about our disorders that was we have learned today and now it's time to do our copy work all of you have to open the copies that was given to you to you by national public school these are your copies last year last time that was from your notes that was given to you by national public school here it is so we are going to do today all of you have to open this okay we have done our question number one explain the process of digestion of food in the mouth and the stomach یہ question ہم کر چکے ہیں اس کے علاوہ how is small intestine important in our digestive system یہ بھی کر چکے ہیں why are we provided with teeth یہ بھی کر چکے ہیں now it's time to do this question that is what measures can we take to prevent diarrhea ہم کون سے ایسے measures لے سکتے ہیں ڈائیڈیا کو روکنے کے لئے always wash hands with soap after using the toilet wash all fruits and vegetables before cooking or eating don't eat uncooked meat and eggs یہ رہا ہمارا question and another question is over here write notes on the following ہمیں آجاتا ہے سب سے پہلے ہمارا constipation and pneumonia یہ اس میں سے جو ایک کو سن آپ نے صرف کرنا ہے constipation constipation پہ آپ نے جو notes لکھنا ہے note انہوں نے لکھاوا ہے تو وہ basically آپ نے بک سے دیکھ کے کرنا ہے آپ نے یہاں سے دیکھ کے نہیں کرنا 7th class میں اگین آپ کو بتا دوں کہ یہ جو note آپ نے لکھنا ہے آپ نے بک سے دیکھ کے لکھنا ہے آپ نے یہاں سے نہیں کرنا understand so these two questions have to be right over here now you are going we are going to open our copies first of all you are going to draw the line margin line سب سے پہلے draw کر لیا کریں that is important for you all to draw the margin line after that you have to write the date and today is 1st july july 1st 2020 at the middle of your page you are going to write the class work and at the right corner of the page you are going to write the day that is wednesday 7 class one more thing that you have these words with your pen ink pen ink pen don't use ball point at all you have to write these words with your ink pen you have to use your ink pen blue ink pen ball point use i am your teacher so i am going to write with this okay next is most important thing you are going to write here the topic and what is the topic and what is the topic very good we are going to write here questions answers write it with a very neat and clean writing very good after that we are going to write question number that is question number 4 and the question is what measures can we take to avoid to prevent diarrhea what measures can we take to prevent diarrhea so answer you have to write here preventive measures let me show you the spellings that is p-r-e-v-e-n-t-i-v-e preventive m-e-a-s-u-r-e-s preventive measures preventive measures and you are going to write here number 1 number 2 and number 3 these 3 we have to write these three preventive measures you have to write them there number 1 is always wash hands with soap after using toilet toilet use use after using toilet after using toilet toilet use wash all fruits wash all fruits and ویجیٹیبلز بیفور کوکنگ اور ایٹنگ کھانے اور پکانے سے پہلے تمام ویجیٹیبلز اور فروٹس کو ضرور دھولیں نیکسٹ اس ڈونٹ ایٹ انکوکڈ میٹ اور ایگز بغیر پکائے ہوئے گوشت کو اور انڈوں کو نہ کھائیں ٹھیک this is question number 4 and after that we are going to write here question number 5 and question number 5 is write a note on constipation اور آپ نے جو یہ constipation کا note لکھنا ہے وہ آپ نے دیکھ کر آپ نے اپنی بک سے دیکھ کر لکھنا ہے سارے کا سارا موسیقی موسیقی